بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کورس میں آج سبق نمبر چار ہے افطاری روزہ کھولنے کو افطاری کہتے ہیں افطاری میں جلدی کرنا سنت ہے افطاری میں تاخیر مخروع ہے وقت ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے یعنی سوچنا ہے کہ وقت تو ہو گیا چلو نماز کے بعد افطار کھولیں گے روزہ کھولیں گے یہ مخروع ہے ناپسندیدہ ہے سواب میں کمی کرنے والا عمل ہے اس لیے افطار کا وقت ہو گیا جلدی افطار کر لینا چاہیے بہتر کھانے کھجور سے افطار کرنا سنت ہے اگر کھجور میسر نہ ہو آپ کے پاس کھجور نہ ہو تو پانی سے افطاری کرنی چاہیے افطاری میں تلی ہوئی چیزوں کے بجائے سادہ اور قوت بخش گزائے کھانی چاہیے یعنی سادہ چیزیں کھائیے جو تو قوت اور طاقت عطا کر رہے ہیں پھل تازہ سبزیاں ہلکے مسالوں والے کھانے سادہ پانی دودھ اور ہلکی تھنڈک والے مشروبات تاکہ تراوی اور رات کی عبادات میں طبیعت پر گرانی نہ ہو کہتے ہیں لوگ کیار تراوی میں بڑی دکت ہوتی ہے تو بھائی ان سب چیزوں پر دھیان دیجئے فل کھائیے تازہ سبزیاں کھائیے ہلکے مسالوں والے کھانے کھائیے سادہ پانی پیجئے دودھ اور ہلکی تھنڈک والے مشروبات پیجئے ہماری افطاری ان سب کے اپوزٹ ہوتی ہے مسنون دعائیں افطاری کے وقت کی مختلف دعائیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں حضرت ابو زہرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے اور پھر افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم اے اللہ میں تیرے لیے روزہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کر رہا ہوں یہ دعائیں اللہم لگا سمتو وعلا رزق کا افترتو ہم جو مشہور دعا پڑھتے اللہم لگا سمتو وبکامنتو وعلا رزق کا افترتو وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے حدیث سے صرف اتنا ثابت ہے اللہم لگا سمتو وعلا رزق کا افترتو حتی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افترک قالا ذہب الزمع وابتلت العروق وثبت لجرو انشاءاللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب افتار کرتے تو کہتے تھے یہ ذہب الزمع وابتلت العروق وثبت لجرو انشاءاللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب افتار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے پیاس چلی گئی رگیں تر ہو گئی اور عجر پکا ہو گیا انشاءاللہ تو ہمیں بھی انہی دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے جو حدیث سے ثابت ہے جب کوئی افطاری کروائے تو اسے یہ دعا دینی چاہیے جیسے کہ حضرت عناصر رضی اللہ عنہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطرع اندہ اہل بیتن قال افطرع اندہ خمصائمون و اکل طعامکم البرار و نزلت علیکم الملائکہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیگار افطاری فرماتے تو انہیں یہ دعا دیتے تمہارے پاس روزدار افطاری کریں تمہارا کھانا نکلو کھائیں اور فرشتے تم پر برکت لے کر نازل ہوں یہ ہے افطرع اندہ کم الصائمون و اکل طعامکم البرار و نزلت علیکم الملائکہ زکاة کا حساب کیسے کریں حساب لگانے سے پہلے دو چیزوں کو سمجھ لیں نمبر ایک قابل زکاة اموال اور اساسہ ذات جات کی ایسی کون سی چیز آپ کے پاس ہے اور ایسا کون کون سا مال آپ کے پاس ہے جن پر زکاة بنتی ہے نمبر دو مالیاتی ذمہ داریاں یعنی جو رقم قابل زکاة اموال سے کم کرنی ہے کرزہ آپ کو چکھانا ہے کسی کا حاق ہے وہ دینا ہے جو بھی ہے وہ آپ کم کر دیں نمبر ایک قابل زکاة اشیاء اور اساسہ جات سونا اور چاندی کسی بھی شکل میں ہو اور کسی بھی مقصد کے لیے ہو کھوٹ اور نگینے نکال کر ان کی جو مالیت بن ہے وہ نوٹ کر لیں یعنی جو کھوٹا سونا ہے وہ نکال دیں اور جو نگ وغیرہ لگے ان کی جو قیمت وہ نکال دیں کیونکہ بھر زکاة نہیں ہے گھر میں یا جیب میں موجود رقم کئی بھی جیب رقم ہے وہ سب بینک اکاؤنٹ یا لوکر میں موجود رقم وہ بھی پلس کیجئے غیر ملکی کرنسی کی موجودہ مالیت یعنی آپ کے پاس دوسرے ملک کی کرنسی ہے اب وہ یہاں تو چلے گی نہیں لیکن وہ تو مال تو ہے تو وہ کتنا روپے آپ کے یہاں وہ چل رہا ہے پیرائز بانڈ یعنی جو اس طرح کی طرح پتییاں جو ڈالتے ہیں وہ مستقبل جو ابھی پتییاں جو باقی ہیں وہ نہیں جو بھر چکے ہیں تو وہ تو آپ کا ہی پیزہ آپ کو مل جائے گا ابھی پتی ملی بھی نہیں ہے تو وہ بھی جوڑا جائے گا مستقبل کے کسی منصوبے حج بچوں کی شادی وغیرہ کے لیے جمع شدہ رقم اپنے پیسے جوڑے ہیں کہ فلا کام کریں گے فیوچر میں یا بچوں کی شادی کریں گے یا ہچ کریں گے تو وہ بھی زکاة کی تمام رقم میں جوڑی جائے گی تقالف یا انشورنس تقافل یا انشورنس یا انشورنس پالیسی میں جمع شدہ رقم یعنی آپ نے انشورنس کرا رکھا یا کئی کئی بھی آپ کی رقم جمع ہے کسی بھی شکل میں وہ بھی آپ پلس کریں گے ایڈ کریں گے انشورنس کروانا حرام ہے جمع شدہ رقم پر بھی زکاة واجب ہے آپ کا انشورنس ہے تو اس کو ختم کریے وہ حرام کام ہے لیکن اگر آپ کا ابھی فیل وقت اس میں پیسہ ہے تو اس کو ابھی زکاة کی رقم میں آپ ایڈ کریے جو کرز دوسروں سے لینا یعنی آپ کا پیسہ دوسروں پر ہے تو ظاہر سی بات آپ کا ہی مال ہے تو اس کو بھی پلس کریے کمیٹی بی سی کی جو رقم جمع کرا چکے ہیں اور ابھی کمیٹی نہیں نکلی کوئی پتی کسی بھی چیز کے لیے ایڈوانس میں دی گئی رقم جبکہ وہ چیز ابھی ملی نہ ہو یعنی آپ نے کوئی چیز کھریدنی ہے اب وہ پیسے دے دی ہیں یہ وہ چیز لینی ہے تو وہ پیسے تو آپ کی ہے نا تو وہ بھی آپ کو پلس کرنا پڑیں گے سرمایہ کاری مزاربت شراکت میں لگی ہوئی رقم یعنی بجنس میں کئی پیسے لگائے ہیں کئی کھیتی واری میں آپ نے پارنری کر رکھی ہے وہ شیئرز شیئرز اور سیونگ سیٹیفیکٹس این آئی ٹی یونٹس این ڈی ایف سیونگ سیٹیفیکٹس پراویڈنٹ فنڈ کی وصول شدہ یا کسی اور ادارے میں مالک کے اختیار سے منتقل شدہ رقم یعنی قیم بھی کیسی بھی آپ کی پیسے جمع ہے وہ سب آپ پلس کیجئے مال تجارت یعنی دکان گودام یا فیکٹری میں جو اسٹاک قابل فروغت ہے یعنی جو بک جائے گا مال اس کی موجودہ قیمت خام مال جو فیکٹری دکان یا گودام میں موجود ہے اس کی موجودہ قیمت یعنی کچھا مال فروغت خوش شدہ مال کے بدلے میں حاصل شدہ اشیاء کی مالیت اور فروغت شدہ مال کی خابلے وصول رکھا یعنی جو چیزیں آپ نے بیچ دی ہیں اور جو چیزیں آپ کو ابھی حاصل ہوں گی ان کی کیا قیمت بنتے ہیں ان کی کیا پیسے بنتے ہیں وہ سب فروغت کرنے کی نیت سے خریدے گئے پیلارٹ گھر فلیٹ دکان یا زمین کی موجودہ قیمت تو آپ کو بیچنا ہے نا تو وہ تو آپ کا پیسہ ہے تو اس کی جو موجودہ قیمت ہے آپ نے دس سال پہلے خریدی تھی وہ نہیں ابھی کتنے روپے کی ہے وہ جوڑی ہے اوپر ذکر کردہ تمام اشیاء کی کل مالیت کا حساب نکال کر کہ یہ کل کتنا روپے آپ کا ہو گیا اور اسے اے کا نام دے دیں یعنی یہ اب اے لکھ کر اس کے نیچے لکھ دیں دس لاک بیس لاک ام مالیاتی ذمہ داری ہیں یعنی جو رقم قابل زکاة اممال سے کم کرنی ہے یعنی یہ آپ کو تو دینہ آپ کے اوپر دوسروں کا قرض ہے قرض جو عدا کرنا یعنی ادھار لئے رقم مائنس کر دیجئے اے میں سے ادھار خریدی ہوئی چیزوں کی جو رقم عدا کرنی ہے آپ نے کوئی چیز خریدی ہے اس کی قسط ہے یا جس بھی شکل میں وہ تو وہ پیسے آپ مائنس کر دیجئے بی وی کا اکمہر جو ابھی عدا نہیں عدا کرنا ہے تو وہ بھی کم کر دیجئے پہلے سے نکلی ہوئی کمیٹی بی سی کی جو بقیہ کس تعدہ کرنی ہے بھئی پتی آپ نے ڈالی تھی پتی آپ نے اٹھا لی ہے کھل گئی ہے پڑنا تو ہے آپ کو پیسے تو آپ نے لے لی ہے تو وہ سارے پیسے آپ مائنس کر دیجئے آپ کے ملازمین کی تنکائیں جو اس تاریخ تک واجب العدا ہوں یعنی آپ کے یہاں لوگ کام کرتے ہیں ملازمین ہیں ان کی تنکائیں اور آپ دیتے ہیں وقت ہو گیا تو وہ بھی مائنس کر دیجئے ٹیکس دکان مکان وغیرہ کا کرایا یوٹیلیٹی بلز وغیرہ جو اس تاریخ تک واجب العدا ہو تو اس طرح کے بل وغیرہ کرائے وغیرہ وہ سب گزشتہ برسوں کی زکاة جو ابھی عدا نہیں کی گئی ہے یعنی پچھلے سالوں میں آپ نے زکاة نہیں دیئے تو وہ بھی مائنس کر دیجئے مذکورہ تمام اشیاء کی کل مالیت کے حساب لگا کر ان کو بھی ٹوٹل کر لیں اور اسے بھی کا نام دیں اب قابل زکاة اشیاء کی کل مالیت سے یہ بعد والی رقم یعنی مالیات ذمہ داریوں والی رقم تفریق کر دیں یعنی مائنس کر دیں یعنی اے میسے بی کو مائنس کر دیں تفریق کر دیں مطلب مائنس کر دیں جو اب آئے اس کو چالیس پر تقسیم کر دیں یعنی چالیس سے ملٹیپلائی بھاگ دے دیں اب جو اب جو آئے وہ آپ کے ذکر میں واجب العدا زکاة کی کل رقم ہے یعنی اتنے روپے آپ کو زکاة دینے مثال کے طور پر فرض کریں اے کی مقدار بیس لاکھ اور بی کی مقدار دو لاکھ ہے بیس لاکھ میں سے دو لاکھ مائنس کیا تو جو اب آیا اٹھارہ لاکھ اس کو چالیس پر تقسیم کیا یعنی چالیس سے بھاگ دیا تو جو جواب جو اب آیا پیتالیس ہزار تو پیتالیس ہزار روپے آپ کے ذمہ زکاة کی کل رقم ہے آپ یہ رقم اکھٹھی بھی دے سکتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں توجہ خواتین کے ذاتی استعمال کے زیور پر بھی زکاة فرض ہے پرسنل آپ کے زیور زکاة دینا ہے استعمال کی گاڑیوں گھروں اور دیگر سامن پر زکاة نہیں ہے جو چیزیں آپ گاڑیوں استعمال کرنا گھر استعمال کر رہا ہے اور سامن استعمال کر رہا ہے مست پر زکاة نہیں ہے منافع کمانے کے لیے خریدے گئے پلاؤٹ پر زکاة ہے گھر بنانے کے لیے گھرید گئے پل اوٹ پر زکاة نہیں ہے آپ نے بیچنے کے لیے گھریدا تو زکاة ہے اور ایسی گھریدا ہے استعمال کے لیے تو زکاة نہیں ہے سال گزرنے سے مراد اب اس تمام پر ایک سال گزرنے چاہیے تو وہ بتانا ہے ایک سال مال پر گزر جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر روپے یا مال پر مستقل سال گزر ہے سال گزرنے سے مراد یہ ہے کہ جس تاریخ میں آپ کے پاس پیسہ یا نسا موجود ہو وہ تاریخ تیہ کر لیں جیسے آج ایک مارچ ہے یہ تاریخ کمری چاند کی تاریخ ہونی چاہیے یعنی شابان چلتی ہے نو شابان تو نو شابان اگر تاریخ یاد نہ ہو تو کوئی بھی کمری تاریخ تیہ کر لیں اور آئندہ سال جب وہی تاریخ آئے اس وقت حساب کریں سال کے درمیان میں پیسے آتے جاتے رہے اس سے فرق نہیں پڑتا فرض کریں گوشتہ سال دس رمضان کو اگر آپ پانچ لاک روپے کے مالک تھے اس سال رمضان تک جو رقم آتی جاتی رہی اس کا کوئی اعتوار نہیں بس اس رمضان میں دیکھ لیں کہ آپ کے پاس اب کنی رقم ہے اور اس کل رقم پر زکاة ادا کر دیں مثال ان اس رمضان میں چھہ لاک روپے آپ کے پاس نکال کر باقی بچ گئے ہیں تو چھہ لاک پر دھائی پرسنٹ زکاة ادا کریں غلط فہمی کا ازادہ بعض لوگ رجب کو زکاة کا مہینہ سمجھتے ہیں اور بعض شابان کو اور کچھ لوگ رمضان کو زکاة کا مہینہ سمجھتے ہیں اور اسی مہینہ میں زکاة ادا کرتے ہیں یہ بات درست نہیں کماری تاریخ کے اعتبار سے جس تاریخ کو نساب کے پیسے پورے ہو جائے وہی زکاة کی تاریخ ہے وہی زکاة کا مہینہ ہے اگر وہ تاریخ یاد نہ ہو تو کوئی ایک تاریخ تہ کر لے اور آئندہ ہر سال اسی تاریخ کو حساب کیا کریں دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ اس تاریخ کو حساب کرنا ضروری ہے ادا جب چھائیں کر سکتے ہیں رمضان میں کریں یا گھر رمضان میں یکمشت ادا کریں یعنی پوری ایک ساتھ یا تھوڑے تھوڑے کر کے دونوں طرح ٹھیک ہے وضو کے شروع کی دعا بسم اللہ ترجمہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں وضو کے درمیان کی دعا یعنی وضو کرتے کرتے بیچ میں جو دعا پڑھیں وہ یہ اللہ مغفر لی زمبی ووسع لی فی اداری و بارک لی فی رسقی اے اللہ ترجمہ اے اللہ میرے گناہ فرما فرما دیجئے میرے گھر میں وساط عطا فرمایے اور میرے رسق میں برکت عطا فرمایے وضو کے آخر کی دعا میں غوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی محبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں غوائی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاک رہنے والوں میں شامل فرما لیجئے سورة الفیل کا ترجمہ کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہیت رحم والا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا کہ اس نے ان لوگوں کی ساری چالہ بیکار نہیں کر دیں اور ان پر گول کے گول پرندے بیز دیئے تھے ترمیہم بحجارت من سجیل اور جو ان پر پکی مٹی کے پتر پھیک رہے تھے فجعلہم کعصف مأکول چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بوسا تو یہ آج کی کلاس کمپلیٹ ہوئی آئندہ کلاس میں انشاءاللہ سبق نمبر پانچ پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ